حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی آئیے جانتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا تھا ایک ایسی قوم جس پر اللہ پاک نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو اللہ پاک نے بندر بنا دیا آخر اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن تک زندہ رہیں اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اکار کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب قرآن حدیث کی روثنی میں آج کی قصے میں میں آپ کو بتاؤں گی لہٰذا آپ سے گزاریس ہے کہ اس قصے کو آخر تک پورا سنیں اور خوبصیر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن ہماری اسلام کے بارے میں جان سکیں عذاب اور پھر ایک دن حضرت دعوت علیہ السلام نے گصے میں آ کر سکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی سکل میں بدل چکے تھے اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب ناظر فرمایا پھر ان لوگوں کو بندر کی سکل میں بدل دیا جو لوگ ان مجرموں کے گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رسطداروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس اگر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زار و قطار روتے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد بارہ ہزار تھی ان بارہ ہزار لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سور بکرہ میں اشارت فرماتے ہیں اور بے سک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکسی کی اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے اس طرح حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہجار نا فرمان لوگ بندر بن گئے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور تین دن کے اندر اندر سب کے سب مارے گئے اور وہ لوگ جو ان نا فرمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی نا فرمانی سے منع کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا اور وہ لوگ جو اسے اس سکار کو برا جان کر خاموس رہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا کیا آج کے بندر حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے یا پھر آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی لوگوں کی نسل میں سے ہیں اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی سکلوں کو بگاڑ دیتا ہے تو یہ عجاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی ہے اس لئے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے لوگ سامل ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ صرف اور صرف تین دن زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالی نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا ملتا دیا ملتا دیا موسیقی